اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ حاضر رہی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ سپائسی شامی برگر گھر پر بنائیں جو کہ بنانا بہت ہی آسان تو چلتے ہیں ریسیپی کے طرف سب سے پہلے ایک پلیٹ لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے یہاں پہ نمک میرچ اٹھ کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ دو انڈے اٹھ کریں گے اس میں انڈے اٹھ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے انڈوں میں ڈریک نمک میرچ اس لیے اٹھ نہیں کیا تاکہ جو مرچ وغیرہ اس کی گھٹلیاں نہ بن جائیں میں نے یہاں پہ جو ہے شامی کباب فریز کیے ہوئے تھے بنا کر ان کو انڈے میں ڈپ کر لیں گے اور بلکل دھیمی سے آنچ پہ ان کو جو ہے وہ فرائے کر لیں گے جب ان کے ایک سائٹ پکنا شروع ہو جائے تو آپ ان کے سائٹ چینج کر دیں لائٹ براؤن سے جب یہ ہو جائیں تو آپ اس کے سائٹ چینج کر دیں جتنے برگر آپ نے بنانے ہوا اتنے شامی کباب جو ہے وہ آف رائے کر لیں یہ شامی کباب جو ہے وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ انڈہ جلدی سے بنا لیں گے انڈے میں بلکل معمولی سابتہ ہے وہ نمک میرچ ایڈ کریں گے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اس کے سائٹ بھی چینج کر دیں گے یہ انڈہ بھی تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ جو ہے ہرے دھنیے کی چٹنی بنا لیں گے یہ دیکھئے یہ چٹنی تیار ہے اس کے بعد جو ہے کیچپ سوس بنائیں گے یہاں تھوڑا سی کیچپ لی ہے اس میں مایونیز ایڈ کی ہے چلی گارلک سوس ایڈ کی ہے اس میں ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہ سوس بھی تیار ہو گئی ہے اس کے بعد جلدی سے جو ہے وہ بند کو پی کٹ لیں گے بند کو بھی کٹنے کے بعد جلدی سے جو ہے وہ ٹماٹر کٹ لیں گے یہاں پہ آپ کی مرضی ہے ٹماٹر آپ سلائسز کی شیپ میں کارنا چاہتے ہیں جس طرح آپ کی مرضی ہے یہاں پہ پیاس کٹا ہے اس میں تھوڑا سی کیچپ ایٹ کی ہے سرکا اور تھوڑا سی مرچ یہاں پہ بند جو ہے وہ جلدی سے گرم کر لیں گے یہ سب چیزیں تیار ہو چکی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ سوس لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ دہیں کی چٹنے ہی ایٹ کی ہے شامی برگر ایٹ کیا ہے یہاں پہ اس کے اوپر پیاز انڈا لگا دیا دوسری سائٹ پہ ٹماٹر یہاں پہ بند گو بھی ایٹ کریں گے برگر جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے گھر پر بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اپنے ریویو دھو ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک کومنٹ کرنا مت بھولئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ